کامیاب لوگ ہیں دنیا و آخرت کے حساب سے اللہ کے نصدیق مفرحین کا دو ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ کے پیارے بندے ظاہر ہیں جو لوگ فلا پانے والے بندے ہوں گے اللہ کے پیارے بندے ہوں گے ٹائٹل ہے اللہ کی پیارے بندے پیاری بندی ہیں جو آخرت کے اندر کامیاب ہوں گے اللہ کے انعامات حاصل کریں گے اب یہ ہے مسئلہ کہ بھئی اللہ کا بندہ اللہ کا پیارا بندہ کیسے بنے جی آج پاتھ سمجھا جائے ہمیں پہ ہمیں بھئی کرنا چاہیے کہ اللہ کی پیارے بندے بن جائے ہیں کیوں ہی مسئلہ دھولا جائے گے پھر مفلین بن جائیں گے الحمدللہ کامیاب ہو گئے آتے ہیں نام تو سنتے ہیں اللہ کی بڑے بڑے لوگوں کے بھئی پیارے بندے ہیں کچھ زہر ہو جاتے ہیں دنیا جانتی ہے ان کی تعریفیں کرتی ہے اللہ کو ایسے انسان ہیں جو اللہ کی پیارے بندے ہیں خاموشی سے جا رہے ہیں الحمدللہ ضرور نہیں دنیا ان کے اشتہار ہوئے ہیں دنیا کو پتا چلے ان کے بارے میں نہیں جا رہے ہیں وہ اللہ کی پیارے بندے ہیں کیا کرتا ہے اللہ کے پیارا بندہ اللہ کے پیارا بندہ ہی کام کرتا ہے کہ اپنی زندگی کی گائیڈنس جو ہے وہ قرآن سے لیتا ہے اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جو نبی آخر سمہ پر کتاب تھی اپنے احمد کے لئے بس یہ ایک ایک احبر ہے اس کو اگر پکڑ لیا مضبوطی سے قرآن کو تو الحمدلہ بس وہ بندہ اللہ کا پیارا بندہ بچ جاتا ہے اب یہ ہے کہ اپنا اپنا میارت لوگوں نے قائم کر لیا میں اللہ کا پیارا بندہ دیکھو یہاں مزی o超 رہت ہے اللہ کا پیارا بندہ ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتنی پیاری بندی ہے ماشاء اللہ کتنی صدقات دے گئے نفل روزے لکھ رہے یہ کہتا ہے نا جیسا فوراں ٹھپا مار دیں دیکھو یہاں اتنا زاکر آدمی ہے ماشاءاللہ دیکھو کہ اللہ کی پیارا بند ہے دیکھو یا اس نے شکر سواس لباس پہنے لباس نہیں پہنے اللہ کا پیارا بند ہے کہنے بات دیر تھوڑے لگتا ہے یا سی ہے نا مولا تو بھائی بات اصل یہ ہے کہ کوئی عمل بھی آپ کو اللہ کا پیارا بندہ نہیں منا سکتا چاہے کتنا قرآن پڑھنے ہیں جتنا سکر کرنے ہیں کتنی نمازیں پڑھنے ہیں اللہ کا پیارا بندہ نہیں منا سکتا جب تک اللہ نے کہا ہے کہ میرے پیارا بندہ اس طرح بنتا ہے وہ کیا عمل ہے ہے وہ بھی عمل ایک اسی طرح کا عمل ہے فرض ہے وہ بھی اس کے ہونے لیفٹی نکلاتے ہیں وہ چڑھو یہ چڑھو اتنے حج کر رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں ماشیاللہ دیکھو کتنی تصویریں کر رہے ہیں کتنی عمال کر لیں کتنی حج کر لیں کچھ سائی رات حجر پڑھ لیں ایک عمل جب تک نہیں عمل کیا ہے بتا ہوں بھائی جب تک انسان غناہ کو نہیں چھوڑتا آواز نہیں ہے بات نہیں سمجھو جی کتنی حج کر رہا ہے لیکن ساتھ میں گناہ کر رہا تھا وہ بندہ نمالا بنا آج تک کوئی اللہ تو توفیق دے دیتے ہیں ہمیں آپ تحجد پڑیں صبح اٹھ کے جام قیبت میں فرود بات کر کے اس تحجد کو بربات کر دیتے ہیں اللہ نے ہمیں توفیق دے دی گیا انہیں ماشاءاللہ قرآن کی بڑی تلاوت کی بڑی بہتین قرآن کی توفیق دینے اللہ نے انام دیا کہیں کیا کیا ہم نے اس کو گناہ سے دفع دیا اور روب کیا دی ہے شیطان نے اندر وہ یہاں نماز پڑھ لی کوئی فرق سے کیا فرق پڑھتا ہے چھوٹا سے خیر ہے حتیٰ کہ یہاں تو کتا ہے کہ انسان میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں تو جو بڑے اپنے آپ کو اللہ والے سمجھتے ہیں اس لحاظ سے عبادت کی لحاظ سے ان کو اس تقبر کی وجہ سے شیطان کی اس وصف سے وجہ سے ان چھوٹے گناہوں کی توہ بھی نصیب نہیں ہوتی کہ ایک دفعہ استخبار بھی کر دیں they don't realize it یہ تو اللہ کی مجلس میں آگے پتہ لگنے لگا ہے میں میرے بھائیوں صحیح بتا ہوں آگے منہ تو ایسے ایسی چیزیں تھیں کہ ہم اس کو توبہ کہنے بیجاتی سمجھتے تھے اس میں کیا توبہ کرنے کیا یہ ہیں انسان اللہ والے کی صحبتوں میں جاتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھائی تو گناہ جو ہے ایک ذرے کے برابر جو گناہ ہے وہ تو برباد کر دیں گا اور یہ شانی نہیں ہے ایک آدمی آپ جنت میں جاہی نہیں سکتے جب تک آپ کے ذرے کے برابر جو گناہ آپ کے ساتھ چپٹا ہوگا جائے گا ہوگی جب تک اللہ تعالی اس کو ہٹا نہیں دے گا آپ کے جسم سے دھنے کتنی طاقت تک گناہ دیں گے یہاں دنیا میں کیا گیا ہے کتنا آسان ہے احساس کرو اس سے وقت گناہ ہوگیا ہوگیا احساس کرکے ایک دم صاف کو استقل اللہ تعالی اللہ مجھ سے گناہ ہوگیا ہے کوئی زبان سے غلطی ہوگئی ہے آگے نہ مڑھو ہی کہاں نہیں اسی وقت اللہ معافی اللہ معاف کر دیتا ہے کتنا چھے انتظار اکھے اللہ تعالی ساتھ ساتھ پانی دے رہے رنگ کو دھونے کے لئے تو بات کیا سمجھائی کہ جب تک گناہوں کو ترک نہیں کیا جائے گا اور گناہوں کو نہیں چھوڑا جائے گا وہ بندہ مفلوح میں نہیں آسکتا اللہ کا پیارہ بندہ وہ نہیں بن سکتا موسیقا